اسلام علیکم جی بیٹی آئی ہوئی ہے اس کو بڑا شوک ہے جی کام کا یہ آپ پتہ نہیں ساڈھی سیڑھی ہیں تے بلی تھلوں آگئی ہے تے آرام نیک سائٹ تے بیٹھی ہے نا انہوں پامے میں ڈرائیا بھی یہ پر اے نہیں جا رہی نیچے اور مصطفیٰ صاحب اس کو ہاتھ لگا اور پیار کر انہوں انہوں انہی علجن ہو رہی ہے نا کیونکہ یہ کونسا گھر کی پالی ہوئی بلی ہے یا کچھ آگے سے ناخن مار دے یا کچھ تو میں مصطفیٰ کو بڑا ڈانٹ ہے لیکن وہ انہاں کا راض ہے نا کچھ آڈے کار چلو بلی آگئی میں ایک دم نا دروازہ باہر والا کھولا میں انہوں کا بچے آنے والے ہیں تو دیکھوں وہ شاید آئے ہیں باز آ رہی تھی تو ہمارا جو نیمین دروازہ گیٹ ہے وہ کھولا رہتا ہے کیونکہ اوپر والے میں پھر بند کر دیتی ہوں کوئی آئے تو سانی سے پھر کھول جاتا ہے تو وہ دیکھا تو سیڑی بھی یہ اب صبح کی بیٹھی ہوئی ہے اور مصطفیٰ جب سے سکول سے آیا نا تاب سے ہیلنی رہا تے نال اپڑے کزن ہونوی ساتھ لیا ہے ان میں اگر نانا نیچے گئی بلی آپی تو میں نے چوک کے تھلے سوٹ رہنا ہے واپس آ کے جی میں نے فاطمہ کی بنائی یہ روٹی در جلدی جلدی کیونکہ ٹیم تھوڑا تو مقابلہ سخت ہے تو پانچ سات من بعد فاطمہ بھی آ جائے گی اور پانچ سات من بعد گیس بھی چل جائے گی بس یہ ہی رنڈی رون ہے رنڈی رون ہے سڑا اور تاندہ گیا چلے گئی تھی ہنڈی پکال ہوتے روٹیاں پکال ہوتے کھال ہوتے پیلو بس پجھو دور اور سارا دن لگی رنڈی ہے عورتان دے زندگیچ خاص کر ماں دے زندگیچ بچے میرے آ گئے ہیں جی سکول سے مانشاء اللہ سے یہ دیکھیں ان کو میں نے بولا کپڑے چینج کریں یہاں جو میری ہیلپر ہے اس نے میٹرس نیچے سے اٹھایا ہے کیونکہ ان جی چاڑو دے جن دی ان جی موب کا جن دی ہے لیکن میں اس کو کہا اس دفعہ میٹرس اٹھاؤ اچھی طرح نیچے صفائی کرو تاکہ پھر میں رات کو جب سونا آگا تو دوبارہ بچھا لوں گی تو جناب آج میں جا رہی ہوں سبزی منڈی میں نے اچار کے لیے لانے ہیں لسوڑے تو بلی اتھے دی اتھے تس تو ماس نہیں ہوئی اب نیچے جا کے شوروں والے سے کسی سے بولوں گی کہ وہ بلی اٹھا کے نا نیچے کہیں رکھ دے سائیڈ پہ یہ میں جا رہی تھی جی سبزی منڈی فاطمہ کو لے کے گئی ساتھ کیونکہ علیزہ کی طبیعت نہیں صحیح تھی ویسے میں زیادہ علیزہ کو لے کے جاتی ہوں تو فاطمہ کو میں کہتی تو دونی در پڑھ کر لی تاکہ اک فاطمہ علیزہ شور کرے مصطفہ اوپر چلا جاتا ہے تو یہاں پہ میں جناب سبزی منڈی کیا لینے جا رہی ہوں لسوڑے کیونکہ آمدہ جڑا چاہ رہے نا میں ہر دفعہ پانی ہے وہ پندرہ جون تو بعد پائی دے کیونکہ میری امی کہنے دیں جو تو کیرہ پہنے دیں جب وہ اوپر سے گرتی ہیں درخت سے تو اس کے بعد سے ہی وہ اچار کھانے والا ہوتا ہے تو جو لسوڑے کا اچار ہے نا وہ یہی مین ہے تقریبا یہی ایک مین ہے مئی تک مئی والا مین نہیں رہت لسوڑے اس کے بعد نہیں ہوتے یا پانچ سات جون تک بس میں نے یہاں جی لیے ہیں لسوڑے کیونکہ میوش کے لیے چار ڈالنا ہے اپنے لیے بھی ڈالنا ہے تو یہاں لوگ آم بھی لے رہے تھے لیکن میں نے وہاں ایک آنٹی کری تھی میں نے کہا یہ آم کا موسم کہتی نہیں بیٹے ابھی نہیں اور میں نے پیچھلی دفعہ بھی ڈالا تھا پندرہ جون کے بعد ای تنک اکیس جون کو میں نے ڈالا تھا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا چار رہا ہے ابھی تک تے اگلے میں نے انشاء اچھا چار پانا ہوں گی تو اڈالوی ریسپی شیئر کریں گی ریسپی نہیں سوری مطلب طریقہ شیئر کریں گی میں نے ادھر سے پھر تیل لیا وہاں کی ویڈیو نے بنائی کہ بڑا راشتہ جل جلدی تیل لیا ڈیرڈ لیٹر میں نے تیل لیا ہے پانچ کلو میرے لسوڑے ہیں اور مسالہ بھی لیا سارا گھر جا کے آپ کو بتاتیوں کہ کس طریقے سے یہ بنانا ہے اچھا چار ڈیرڈ لیٹر اس لیے لیا ہے کہ اچھا چار جو ہوتا ہے نا پرانا پ تیل ہر دفعہ یوز ہو سکتا ہے لیکن مسالہ وہ یوز نہیں کرتے ویسے تو کچھ لوگ پر بھی لیتے ہیں لیکن میں اس لیے نہیں کرتی کہ شاید کچھ چمیل چمیل نہ ہے یا کچھ وہ پرانا مسالہ اور نیا مسالہ اس میں ڈال لیں گے تو وہ زیادہ نہ گال جائے یا کچھ لیکن تیل تسی ہر دفعہ یوز کر سکتے ہو تو اس لیے میں نے نا تیل لیا مسالہ لیا لسوڑے لیا اور میں یہاں سے واپس آ رہی ہوں جی گھر فاطمہ کے ساتھ تکہ را کے فیتہ نسارا ک کچھ دستانگی کہ کنے لسوڑے نے تو کنہ مسالہ ہے تو کیسے کیسے میں ہر دفعہ یہ چار ڈالتی ہوں بڑا شوق بھی ہے اور ہمارے گھر میں بڑا کھایا بھی جاتا ہے لیکن اب لسوڑے ڈالوں گی تو اس کے بعد پھر باقی چار گھار آ کے میں نے یہ دو دیجکوں میں رکھا جی کیونکہ زیادہ سن پانچ کلو لسوڑے نے دو دیجکوں میں نے ان کو چولے کے اوپر رکھا ہے بوائل کرنے کے لیے انہوں نے زیادہ نہیں بوائل کرنا کیونکہ فوراں نکال ج کیونکہ بعد میں تو چار میں یہ نرم ہو جاتے ہیں یہ ایک یوں بالا آئے گا تو ان کو تار لینا ہم نے تو یہاں میں ساری چیزیں کٹھی کر رہی تھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اب ڈالوں گی لسوڑوں کا چار اور انشاءاللہ دس پندرہ دن بعد مرچوں کا ڈالوں گی اسی میں اور پھر بیس جون کے بعد میں ڈالوں گی آم کا چار وہ زیادہ ڈالوں گی آم کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ شوق سے آم کھائے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکے ہیں ایک ایک بالا آگیا ہے انہوں آگیا تو ادھر زرہ اور اسے کٹ لگے ہیں تو ادھر ابھی نہیں آیا اب ان کو میں ایک ٹوکری میں ڈال کے پہلے نچوڑوں گی میں نے دھوکے یہ بوائل کرنے رکھے تھے تو اب ان کو ٹوکری میں ڈال کے نچوڑیں گے ہم پہلے تیانہ نچوڑی ہو پر یا تسلیہ متے ایسے میں اپنے اپنے ہی ہو رکی آ رہی ہیں کہ اچھا جب تک وہ نچوڑے جائیں گے تو میں ان کو ٹوکری میں ڈال دیا ہے آپ یہ پندھ نکل دیں گے یہ جی میک بچا ہے میرا پرانا چال جو بچا ہے پچھلے سال کا اس میں سے میں نے ایک سارا تیل جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ چھوٹا سا ڈبا ہے اس میں ڈال دیا busted کے پیاتے اور باقی جو بچا ہے اس کوٹوری میں ڈال رہا ہوں کیونکہ تیل جہا ہے ادھر کوئی سمیل نہیں ہندی ادھر کوئی نقصان نہیں ڈال دا یہ پھار chuyر سال پرانا چال جھ تیل ہے اوپئیو جند ہے تو ممرین فرح یہ مسالہ زیادہ ہے اور اس میں لیمو اور مرچے رہ گئے عام بکھا گئے ہیں اس طرح اس لیے میں نے سوچا عام زیادہ ڈالوں گی لیمو اور مرچے ہیں یہ یہ میں ڈال دوں گی یہ چار گھر بھی ہو جائے گا اور ویسے جب میں اچار گوشت مسالہ بناتی ہوں تب بھی یہ والا چار مسالہ ڈالتی ہوں جب اچاری بریانی بناتی ہوں تب بھی یہی والا چار مسالہ ڈالتی ہوں میں نے کبھی ڈبے والا نہیں ڈالا اس کا ٹیسٹ یہ لگ ہوتا ہے تو قدو گوشت میں بھی میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں انہوں نے اپنی اپنی رواج دگا لے یا اپنے اپنے طریقے دگا لے تو ہر بندے کا پکانے کا طریقہ لگ گیا جی یہ جو پرانا چاہ رہا ہے یہ میں نے نکال کر رکھا ہے پہلے یہ ڈالوں گی پرانا تیل نکال کر رکھا ہے یہ نیا والا تیل بعد میں یوز کریں گے جو لسوڑیں ان کو میں نے ٹوکری میں ڈال کے رکھا تھا ان کا پانی سارا ابنا نکل گیا تو میں نے کیا کیا ہے ان کو ایک صاف کپڑا لے کے پنکھے کے نیچے چار پہی بچھا کے تو اس کے اوپر ڈال دی ہیں اگر تھے دن دہ ٹائم ہے تو شام ہوئی تھی دن دہ ٹائم ہے تو اسی چھات تینو توپے بھی پاس سکتے ہو دس پندرہ میں انچ یہ خوشک ہو جنگ ہے تو لیکن پنکھے میں دارا ٹائم لے گے گا میں نے ان کو گھنٹا ڈیٹ ڈال لے ایسے پھر میں ان کے ساری جو جڑے ہیں نا یہ دیکھیں وہ رموو کی ہیں وہ ایک ہٹوکری پر رہی پہلے ہیں نا انہوں تقریباً ادھا پوڑا کینٹا ویسے خوشک ہوتا ہے پنکھے تھے پھر انہوں نے ساریاں اتار کے ادھا جڑاں تھے پتے پتے سارا صاف کر کے نا پھر انہوں نے دوبارہ مطلب ویسی ان کو بچھا دیا پنکھے کے نیچے کپڑے کے اوپر تو وہ تقریباً خوشک ہو چکے نے یہ جو پرانا تار اچار میں نے ڈالا تھا ایک کنٹینر میں وہ اور جو کٹوری میں بھی تھے وہ سارا میں نے بالٹی میں ڈال دیا بالٹی پہلے دو نہیں ہے اچھی طرح جو پچھلے سال والے چار والی بالٹی تھی اس کو میں نے اچھی طرح دویا خوشک کیا اس میں وہ پرانا تیل ڈال دیا یہ میں پہلے دفعہ چار نہیں ڈال رہی ہر سال ڈالتی ہوں پہلے میری مادرین لوڈ ڈالتی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے لیکن اب پچھلے تین چار سال سے میں نے ان سے سیکھا اب میں خود ڈالتی ہوں اور کبھی خراب نہیں ہوا بڑا اچھا ماشاءاللہ کھڑا کھڑا اچار رہتا ہے کبھی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ نرم ہو جائے یا بہت زیادہ گل جائے اب مسائلے کیا کرنا ہے ایک بڑا اپنے لینا ہے کوئی پرات سی لے لیں اس میں حلدی اور نمک تو میری امی کہتے ہوتی ہیں کہ اچار جو باچدہ ہے تو نمک تو تیل نہ باچدہ ہے تو نمک کی مقدار ہمیشہ زیادہ ہی رکھتے ہیں تو یہ جو پانچ کلو لسوڑوں کے لیے میں آدھا پاو لائیوں مسائلے آدھا پاو آپ کو کم لگیں گے لیکن کیونکہ ہم نے آم بھی ڈالنے ہیں مرچے بھی ڈالنے ہیں پھر جب آم ڈالوں گی تب مسائلہ اور ڈالے گا ابھی صرف حلدی نمک اور آدھا پاو مسائلہ اب مسائلے میں کیا کیا ہے میتھی دانہ ہے سونف ہے کلونجی ہے زیرہ ہے اور جو سارے مطلب ہوتے ہیں یہ انہوں سارے مسائلے مکس کر لینا ہے نمک تھے تو یہ دیکھیں یہ لسوڑے پہلے میں ایک ٹوکری ڈالوں گے اس میں بلکہ یہ دو تین دفعہ ایسے کر رہا ہے مکس ہوں گے تو میں نے بھی سارا نہیں پھر لسوڑے بھی تھوڑے تھوڑے جانے ہیں میرے کو برطن شاید چھوٹا ہے اس لیے میں نے کہا باری باری ان کو کر لیتے ہیں اب ہلکے ہاتھ کے ساتھ ان کو ایسے مکس کرنا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ نرم ہو جان دینا ہے اس لیے زیادہ سخت آتے نہیں لانا بہت نرمت تھان دینا ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس طرح مکس کرنا ہے کہ ایک ایک لسوڑے کی اوپر حلدی اور نمک کر وہ مسائلہ جو ہے میں نے تو مکس لیتی ہوں اور اچھی شاپ سے لیا اوچار والی سے تو وہ اچھا دیتے ہیں تو آپ سیپریٹ بھی لے سکتے ہیں میتھی دانا جن کو میتھرے بھی بولتے ہیں سانف کلونجی کلونجی اور کیا تھا زیرا بھی ہوتا ہے یہ سارا مطلب چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ مکس میں ہیں تو مکس لے کے آئی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسی اٹھا اٹھا کے نا یہ اس بالٹی میں ڈال دینے جس میں ہم نے پرانا تیل ڈالا ہوئے ہیں اب بڑا سوکھا طریقہ چار پانچ دا تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑی سی بس محنت ہوتی ہے تو ایک ورے محنت کری تھی پورا سال بچے بھی خوش ہو کھان دینے تو میں تو صبح اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف چاہے چار پراتھا کھاتی ہوں تو لسوڑے کا چار میں نے نا دو دفعہ پہلے ڈالا تھا پچھلے سال نہیں ڈالا اور اب اس دفعہ بھی ڈالن لگیوں کیونکہ میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں کہا چار ڈال کے بھیجوں گی تو وہ کہہ رہی تھی مینوں لسوڑے تھا پاک جرور پہ جن چار باقی تو پاک مینوں کلی نہ کلی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لسوڑے کا چار بس یہی مینہ مئی کا مینہ جون میں تقریباً پانچ یا چھے جون کے بعد لسوڑے نظر نہیں آئیں گے پندہ چاہتے درختان ترنے جب ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو اتنا بچپن کی بات بتا رہی ہوں تب وہاں سی تو آر کے درختوں سے تو وہ اچار ڈال لیتے لوگ تو اب تو منڈی جا ہوتے بیکھو چنگے نے نہیں چنگے پہلا آج بھی میں پوری منڈی گھوم ہی پہلے تو پھر وہ لیے جاتے ہیں تو منڈی پہ بھی کسی نے ایک ریٹن لگایا ہو تھا کسی نے کوئی تو کسی نے کوئی یہ زیادہ اچھا ہے یہ زیادہ اچھا ہے اور اچار ویسے بھی مہنگا نہیں ہے آم ڈالیں مرچین ڈالیں جو بھی نہ مسالہ اچار میں ایک ہی چیز مہنگی ہے وہاں تیل تیل بڑا مہنگا جی تو تیل کے بغیر اچار رہتا بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں کہ کم تیل ڈالیں تو گزارا ہو جی تو اچار کا ٹیسٹ تیل میں ہے اور صحیح بھی تیل میں رہتا ہے اب یہ دیکھیں جو باقی جو لسوڑے بھی تھے وہ بھی میں نے اسی مسالے میں نا ایسے کمہا پھرا کے تو سارے بالٹی میں ڈال دیں ہو دیکھیں اوپر نمک میں نظر آ رہا ہے نمک کی مقدار تھوڑی زیادہ رکھی ہے تو آم بھی جب ڈالیں گے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اسی میں ہم لوگ ڈالیں گے تو اسی طریقے سے ڈالیں گے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں لسوڑے بھی ڈالتے وقت یا آم کا چار ڈالتے وقت نمک رال دلگا کے رکھ دیتے ہیں پھر اگلے دن اس کا پانی چھوڑ دیتا ہے اس کا سارا پانی نکالتے ہیں چننی کے ساتھ پھر دوبارہ کسی وہ مرتبان میں یا بالٹی میں ڈال کے پھر تیل ڈالتے ہیں مجھے وہ طریقہ اس لیے نہیں پسند کہ میں نے بہت سے لوگوں کا دیکھا اچار بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے پکڑو تو وہ بالکل وہ عام کے اچار کا تو کوئی مزہ ہی نہیں رہتا پھر تو میں آپ کو اپنا چاہ رہا ہے دکھاؤں وقتاں فوقتاں یہ پورا سال گزر گئے اب بھی تو یہ ایسا مطلب صحیح رہا ہے نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سخت مزے والا کھانے والا چاہ رہا ہے تو یہ اس لیے میں نہیں نمک ڈال کے رکھتی اب یہ دیکھیں جس سارا میں نے لسوڑے ڈال دی بالٹی میں یہ تقریباً ڈیڑھ لیٹر تیل یہ ہے یہ آپ نے آدھا ڈالنا ہے کیونکہ آدھے لیٹر سے زیادہ لیٹر تو پہلے بھی چلا گیا ہے اب پانچ کلو لسوڑوں میں ایک لیٹر تیل کافی ہے فی الحال کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لیٹر تیل ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہے اور یہ دیان رکھنے کہ لسوڑے ڈوب گئے ہیں اس میں اگر کم ہوں گے تو ہم تھوڑے سا اور ڈال لیں گے کیونکہ ہمارے پرانا تیل بھی پڑھا ہوا تھا تقریباً آدھے لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہی تھا وہ اور ایک لیٹر میں نے یہ ڈال دیا ہے سوری آدھا لیٹر یہ ڈال دیا ہے بلکہ آدھا لیٹر سے زیادہ ہی ڈال ہے تو بس آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ لسوڑے جو اندر وہ نا تیل کے اچھی طرح ڈپ ہو جائیں تو مجھے یہ کام لگ رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا اور ڈال لوں گی یہ دیکھیں یہ اس میں تھوڑا سا تیل اور ڈالیں گے ہم تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے نا پھر رکھ دیں گے اب دیکھیں اب سایڈی پو ہیں تو باقی تیل رکھ دیں یہ جو تیل ہے یہ وقتن فوقتن انہی لسوڑوں میں ڈلتا رہنا ہے اور اگر بچ بھی جائے گا تو بھی جب آم میں لے کے آوں گی اس کے ساتھ اس دفعہ انشاءاللہ جی مکس اچار ڈالے گا لسوڑے بھی مرچیں بھی لیمو بھی اور آم بھی لیمو مارے گر سے ویسے کوئی اتنے شوق سے نہیں کھاتا مجھے بھی اتنے پسند نہیں لیکن چاہیے میں پا لینی ہاں مجھے ایسے کامو کا جی کافی شوق ہے چاہر ڈالنے کا چٹنیاں بنانے کا یا اس طرح کے کام کرنے کا نا تو ہر دفعہ ڈالتی ہوں یہ نہیں کہ ضائع ہو جاتا ہے ہر دفعہ سب کھاتے بھی شوق سے ہیں اب مجھے ایسے لگ رہا تھا شاید میں لسوڑے کم لائی ہوں لیکن وہ پھر میں نے سوچا آم بھی ڈالنے ہیں مرچیں ڈالنی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح ڈیپ ہو گیا اس کو مکس بھی میں نے کر دیا اب اس کو بالٹی کو بند کر کے آپ رکھ دیں یہ آپ نے تقریباً دس سے پندرہ دین ایسے کرنا ہے کہ روزانہ ایک چمچ کے ساتھ اس کو مکس کر دیں نیچے سے رکھ کے اچھی طرح تاکہ مسالہ نیچے اینڈ پہ بیٹھنا جائے